موسیقی بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید آپ کو بتایا ہے قائم مقام صدر محمد صادق سنجرانی نے فائننس بل دوہزار تئیس چوبیس کی منظوری دے دی ہے قائم مقام صدر نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت دی ہے سپریم کورٹ نے اٹرنی جنرل سے نو مئی کے واقعات کے بعد حراست میں لے گئے افراد کی مکمل تفصیل طلب کر لی ہے چہرکنی بنچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ توقع ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ زیر سماعت ہونے کے باعث فوجی عدارتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوگا چیف جسٹس نے اٹرنی جنرل سے کہا کہ زیر حراست ملزموں کے اہل خانہ سے عدم ملاقات اور خوراک سمجھ چکایات ہیں وہ اس حوالے سے جائزہ لے عدالت کے استفسار پر اٹرنی جنرل منصور عثمان حوان نے بتایا کہ کسی بھی ملزم کا تاحال ٹرائل شروع نہیں ہوا ٹرائل سے قبل تحقیقات کی جا رہی ہیں جس میں ممکن ہے کہ کچھ افراد کے مقدمات واپس عام عدالتوں کو بھیجوا دیے جائیں انہوں نے بتایا کہ ٹرائل کے لیے گرفتار ملزموں کی تعداد سو کے قریب ہے اٹرنی جنرل نے کہا کہ ملزموں کے ٹرائل کے لیے کوئی منپسند فیصلے نہیں کیے جا رہے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے پہلے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت اخلاقی ذمہ داری ہے عدالت کے پاس فیصلوں پر عمل کرنے کرانے کے لیے کوئی چھڑی موجود نہیں ہے لوگ عدالتی فیصلوں کو احترام کرتے ہیں فرانہ سمات چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل پر چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے حصول اور خواہشات کے اہداف کی بات نہ کی جائے عدالت میں صرف قانون کی بات ہوگی سمات کے آغاز پر شہری جنید رزاق کے وکیل سلمان اکرم راچہ نے دلائل دیتے ہوئے موقع پر اختیار کیا کہ ملٹری ایکٹ مسلحہ فاج میں نظم و ضبط پیرا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جس کا سیویلینز پر قطعی طور پر اطلاق نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکر 175 کے رہت سیویلینز کا ٹرائل صرف ایک جج کر سکتا ہے ملٹری ایکٹ کی شک 2B1 اور 2B2 کا اطلاق سیویلینز پر نہیں ہوتا اگر کوئی سیویلین کسی آرمی آفیشل سے مل کر مل دشمن سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے سمات کی آغاز پر وفاقی حکومت کے اعتراض پر بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ الگ ہو گئے جس کے باعث سات رکنی بینچ تحلیل ہو گیا وزیر خزانہ محمد اسحاق دار کہتے ہیں حکومت ملک میں سود سے پاک نظام کے نفاظ کے لیے اور عزم ہے اسلام آرمی قومی بجٹ سکیم کے رہر شریعت کے مطابق مسنوعات کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اور انہیں کہا کہ ہم نے نئے مالی سال کے بجٹ میں قوم سے کیا گئے وعدوں میں سے پہلا وعدہ پورا کر دکھایا ملکی تاریخ میں پہلی بار قومی بجٹ سکیم کے رہر شریعت کے مطابق نئے مسنوعات لانچ کی جا رہی ہیں ان اسلامی مسنوعات کا باقاعدہ نفاظ یا کمچلائی سے ہوگا وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کاروبار اور بینکنگ سسٹم کے لیے حکومت کے اقدامات کے بطورت کچھ نجی بینک پہلے ہی اسلامی بینکنگ نظام کو اپنا چکے ہیں پاکستان کی پہلی میوزک پالیسی کا مصفدہ تیار کر لیا گیا ہے میوزک پالیسی کے ذریعے متعدد مرات اور سہولیات سے میوزک انڈسٹری کو نئے زندگی ملے گی اس پالیسی کے ذریعے پاکستان کی موسیقی کے عظیم ورسے کے تحفظ اور فروغ کے لیے بھی اقدامات ہوں گے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے میوزک انڈسٹری کے لیے بڑی خوش قبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ نئے میوزک پالیسی سے سرقہ اور حقوق سمیت میوزک انڈسٹری کو درپیش دیگر مسائل حل ہوائیں گے انہوں نے کہا کہ پبلک پرفارمنس، پروڈکشن، ڈسٹیبیوشن اور دوسرے حقوق کو قانونی دھانچے میں لائے جا رہا ہے فاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس پالیسی سے میوزک کی تیاری، گلوکاروں، لکھنے والوں اور دھن بنانے والوں کے قانونی حقوق کا تحفظ یقینی ہوگا میوزک کے فروغ اس کے چربہ سازی اور میوزک چرانے سے مطالق گرینا مسائل بھی حل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ انیس سو ستر کے بعد سے اب تک میوزک کے شعبے میں قانونی، انتظامی یا پالیسی لیول کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ان کا کہنا تھا کہ پرانے میوزک محفوظ کرنے سمیت مقامی اور فوک میوزک، علاقائی زبانوں میں موسیقی کے لیے بھی اقضامات پالیسی کا حصہ ہیں انہوں نے کہا کہ گلوکاروں، لوگ پنکاروں اور مقامی اور علاقائی میوزک کو بھی پروموٹ کریں گے مریم اورنگزیب نے کہا کہ کاپی رائٹ کی اہمیت سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا تاکہ میاری میوزک بنے اور عوام تک پہنچے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسان اقبال کو چین کی طرف سے سی پیک کے ہیرو کا خطاب ملنے پر مبارک بات پیش کی ہے مزر اطلاعات نے کہا کہ جس شخص کے امانداری محنت اور لگن کا اطراف چین جیسا عظیم ملک کر رہا ہے اسے سیاسی انتقام میں پاگل ہو کر جیل میں ڈالا گیا لوگوں کو اکسا کر اور اشتیال دلا کر گولی چلوائی گئی جھوٹے مقدمات بنایا گیا کردار کشی کی گئی چین کا بیان ایسے تمام سیاہ کرداروں کے مو پر تمہچا ہے اپنے ٹویٹ میں مریم آرنگ سیم نے کہا کہ چین کی طرف سے یہ اعزاز پاکستان کی خارجہ پولیسی کی بہتری کا بھی اظہار ہے انہوں نے کہا کہ چار سال تک ملک و سفارتی تنہائی میں مبتلا کیا گیا تھا مزر اعظم محمد شاہباز شریف کے غیارت میں گزشتہ ایک سال کے دوران خارجہ محاس پر پاکستان کے روابط عزت اور ساکھ بحال ہوئی ہے موسیقی آٹھ زلحج کو نماز زہر سے پہلے منہ پہنچتے ہی مناث کے حج کا آغاز ہو جاتا ہے نوزلحج کو آزمین عرفات پہنچتے ہیں جہاں حج کا رکن عظم وقوف ادا کیا جاتا ہے خیموں کے شہر منہ سے تیرہ زلحج تک کون سے مناث کے حج کیسے ادا کرنا ہے بتا رہے ہیں عمران منصف خان آزمین حج مناسے کے پہلے مرحلے میں اپنی رہیش گاؤں سے بسوں کے ذریعے یا پیدل منہ میں قائم عارضی خیمہ بستی میں جا کر قیام کریں گے جو اول منہ میں جمرات کے قریب تیار کی گئی ہے نوزلحج کو آزمین حج کے رکن عظم وقوف ادا کیلئے میدان عرفات روانہ ہوں گے جہاں وہ زہر اور اثر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے اور غربہ افتاب تک قیام کریں گے وقوف ارفات کے بعد نماز مغرب پڑے بغیر حجاج کرام مزدلفہ پہنچیں گے جہاں وہ ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے دات کھلے ہسمان تلے گزارنے کے بعد مزدلفہ سے شیطان کو مارنے کے لئے ستر کنکریاں چنیں گے دس زلحج کی صبح آزمین منہ کے لئے روانہ ہوں گے جہاں کچھ دیر آرام کے بعد جمرات چاہیں گے اور بڑے شیطان کو ساتھ کنکر ماریں گے کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے بال مدوا کر احرام کھول دیں گے اسی طرح گیارہ اور بارہ زلحج کو بھی بڑے درمیانی اور چھوٹے شیطان کو بھی کنکریاں مارنا بناسے کے حج کا حصہ ہے احرام کھولنے کے بعد حجاج کرام دس سے بارہ زلحج کے درمیان کسی بھی وقت بیت اللہ شریف آ کر توافع زیارت اور سعی کریں گے عمران منصب خان پاکستان ٹیلی وی نیوز ناظرین کل دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اسلام کا پانچمہ رکن یعنی فریضہ حج ادا کریں گے جس کے بعد دس دلحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں تمام صاحب حیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں گے حج اور قربانی کے فلسفے برباد کرنے کے لیے اس وقت ہمارا ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف سکولر مفتی عزیشان صاحب مفتی صاحب السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے وقت دیا باکستان ٹیلی وی نیوز کو فرمائے گا حج کیوں فرض کیا گیا یوم عرفہ کی اہمیت کیا ہے اور حج کی ادائیگی کن لوگوں پر لاسم ہے سب سے پہلے بہت شکریہ جزاک اللہ دیکھیں حج کے مطلق میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حج کی استطاع رکھتا ہے حج نہ کرے تو حضور میں اس پسار نراز کی قیدات فرماتی ہوئی ارشاد فرمائے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اور نو ہجری میں آج فرض ہوا حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی ابراک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو صحت پا جاؤ گے سفر کرو صحت پا جاؤ گے حج کرو غینی ہو جاؤ گے اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کی میت میں دس ہجری کو سرکار علیہ السلام نے حج ادا کیا کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں حج ہو یا قربانی ہو کوئی بھی عمل ہے تو بنیادی مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے اگر کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں اس میں ریاقاری ہو دکھاوا ہو تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا ہم حج کریں یا قربانی کریں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ جلالہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انم العمال بالنیات یہ تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو انسان کو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے حج کی ادائیگی کے لیے جائے یا قربانی کرے تو اسے اللہ جلالہ کی رضا مقصود اس کا یہی ہونا چاہیے اور حاج جس شخص کے پاس جو صاحب استطاع تو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ میں حاج کر سکتا ہوں اور جو اس کے سفر کی اخراجات ہیں جو معاملات ہیں وہ سارے اگر وہ بہ آسانی کر سکتا ہے تو اسے حاج کرنا چاہیے اور حاج کی جو فقہ کی کتابوں میں شرائط بیان کی گئی ہیں وہ آج شرائط ہیں پہلی شرط ہے کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم پہ حاج نہیں یا مسلمان پہ حاج ہے جو دوسری شرط بیان کی گئی حفیقہ کی کتابوں میں ہے وہ دار الحرب تیسری شرط ہے بلو یعنی بالک ہونا چاہیے نابالک پہ حاج پر نہیں ہے چوتھی شرط جو بیان کی گئی حفیقہ کی کتابوں میں وہ آقل ہونا یعنی مجنون پر پاغل قد دیوانے پر حاج نہیں ہے پانچویں شرط ہے آزاد ہونا چھتی شرط ہے تندرست اور آٹھویں شرط ہے سفر کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہونے چاہیے اور جو آخری شرط ہے حاج کے لیے ہے وہ وقت ہے ان کے حاج کا وقت ہونا چاہیے یہ مختصر وقت میں چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں بلکل صحیح مختصر یہ فرمائیے گا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تک ہماری قربانی کی کیا چیز ہے جو پہنچتی ہے دیکھیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو کچھ دیلی کے ساتھ دیں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے تمہاری پریزگاری پہنچتی ہے دیکھیں ہم جنوار قربان کرتے ہیں گوشت کے تین حصے کرتے ہیں ایک اپنے لیے رکھ لیتے ہیں ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچا پریزگاری پہنچتی ہیں اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی خوچ دیلی کے ساتھ کرو فرمایا قیامت والے دن تمہارا یہ قربانی کا جنوار ہے یہ تمہارے لیے پھل سرات سے گزرنے کا سبب بنے گا جی بہت بہت درست صاحب نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہمارا تقوی پہنچتا ہے تو قربانی کے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے جو بھی فرمایا ہے کہ یہ تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیا نمود نوائش کی غرض سے مہنگا ترین جانور خریدنا جو ہم دیکھتے ہیں یہ صراف کی زمرے میں تو نہیں آتا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں دکھاوے کا انصر بھی پایا جاتا ہے جی گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے یہ ابتدام میں حضرت کیا کہ کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں عاج کے لیے جائیں عمرہ کے لیے جائیں قربانی کریں بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونے چاہیے جب اب قربانی کا جنوار خریدتے ہیں وہ اچھا جنوار ہو سیدمند وہ قیمت کے لیاز سے بھی عالی ہو اور اس میں ریاکاری دکھاوانی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو رزق حلال دیا ہے جو مال دیا ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں اچھا جنوار خرید رہا ہوں اور اچھی قیمت میں خرید رہا ہوں اس میں اگر ریاکاری آ جائے گی پھر یہ عمل قبول نہیں ہوگا دکھاوانا ہو اللہ کی رضا شامل ہو بلکل اللہ تعالی کی رضا شامل ہونی چاہیے اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہی یہ خیرین قربانی کی جاتی ہے بہت شکریہ مفتی زیشان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے مذہبی سکولر ہیں آپ اور قربانی کے حوالے سے اور قربانی کی جو اصل روح ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ناظرین کچھ بات کر لیں گے کاروبار کے حوالے سے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کا رجحان رہا اور کاروباری دن کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار تین سو اکتر پوائنٹس کے اضافے کے بعد اکتالیس ہزار چار سو سینٹس پر بند ہوئے سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اور عالمی مالیاتی فنڈ کے ترمیان معاہدہ ہونے کے امکانات کے اثرات پاکستان سٹاک ایکچینج پر بھی پڑھنے لگے ہیں بازارے حصے میں آج ایک لاکھ سے زیارہ شیئرز کا گاروبار ہوا جن کا حجم بائیس کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ سے زیادہ رہا جبکہ ماری اصاد عرب سے زیادہ رہی آج تین سو چوبیس کمپنیز کا گاروبار ہوا جن میں سے دوستو سرسٹ کی شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ بیالیس کی شیئرز میں کمی ہوئی پھندرہ کمپنیز کی شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی دیکھئے ہنڈرڈ انڈیکس کئی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں تیرہ سو اکتر پوائنٹس کا اضافہ ہوا سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کے استحقام سے سٹاک مارکٹ مستحقم بنیادوں پر استوار ہو رہی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے سحیل جمالی پاکستان سٹاک ایکچینج میں پیر کے روز سب سے ہی تیزی کا رجحان تھا سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہونے کے امکان کی اثرات سٹاک ایکچینج پر بھی پڑھنے لگے ہیں جس کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحق بار کی کوششیں قابل قدر ہیں پچھلا جو ویکنڈ گزرا ہے اس میں آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے ایک بہت زیادہ تیزی آئی ہے جس میں فائنس میریسٹر صاحب ہو گئے پی ایم صاحب جو اس وقت فرانس کے دورے پہ تھے تو انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ دکھائی ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل کلوز ہو سکے تو اس میں یہ کچھ پیچ آفت آئی ہیں جس کی وجہ سے آئی مارکٹ میں آپ کو ایک تیزی نظر آ رہی ہے جو بجٹ اناؤنس ہوا تھا اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کر کے اس کو ریوائز کر کے اس کو ریسٹرکچر کر کے دوبارہ بنایا گیا جس سے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں وہ بہت جلد تیپ آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹریٹ بینگ نے جو پالیسی ہے وہ اس کو تھوڑا سوفٹ کیا ہے جس کی وجہ سے بزنسمنٹ کے لئے تھوڑا سا ریلیف ملا ہے کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی اس کا بھی ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک بروکرز کا کہنا تھا کہ مالی سال دو ہزار تیس چوبیس کے بجٹ کی منظوری اور سانتوں کے فروغ میں حکومتی پالیسیوں کے نتائی جانا شروع ہو گئے ہیں آٹو سیکٹر بہت اچھا بوم کر رہا ہے اور آئی ٹی سیکٹر بہت اچھا بوم کر رہا ہے اور اس سیکٹر میں کافی گنجائی سے کافی انویسمنٹ کی گنجائی سے گورمنٹ نے کہا ہے اس میں ہم ریلیف دیں گے مسلم لیگنون کی حکومت میں ماضی میں اسٹاک ایکشن میں بہت کافی گیمہ گیمہ ہی رہتی تھی اور ہمارے یہاں کے انڈیکس جو ہے مطلب ہے کہ جو ٹارگیٹ ہوتا تھا اس سے بھی زیادہ کراوس کر جاتا تھا میت تو یہی ہے کہ ان دونوں سائیوائن کی خصوصی کابشیں اور انکل دلچسپی سے اسٹاک ایس چینز کے کاروبارے میں مزید بہتری آئی گی آج تجارتی بینکوں سیمنٹ کیمیکل اور غزائی شعبے کی کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں شاندار اضافت دیکھا گیا سوہیل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شہریوں کو فوری طور پر ووٹ کے اندراج کی ہدایت کی ہے ترجمان الیکشن کمیشن نے اپنے پیغامیں کہا کہ اپنے ملک کی ترکی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے میں دیت نہ کریں اور آئے نہ آمی تخابات میں حصہ لینے کے لیے تیرہ چرائے دو ہزار تئیس تک اپنے ووٹ کے اندراج شقی نہیں بنائے ریجسٹریشن فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے ناظرین آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انصداد منشیات کا دن منایا جا رہا ہے اس دن کے بنانے کا مقصد معاشرے کو نشے سے پا کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہے منشیات انسانی معاشرے کوشش حدید نقصان پہنچا رہی ہیں جس سے نہ صرف لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ یہ معاشرے غربت سماجی ماحول کو زہرہ لود کرنے غیر قانونی سرگرمیوں اور جرائم کو جنم دینے کا بھی سبب بن رہی ہیں ہر گزرتے برس کے ساتھ نشہ کرنے کے آدھی افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو عالم انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے دنیا بھر میں پندرہ سے چانسٹھ سال کی عمر کے پینتیس کروڑ لوگ کسی نہ کسی نشے میں مقتلا ہیں دنیا کی تقریباً سات ارب آبادی میں سے ساڑھے چار ارب افراد کی عمریں پندرہ سے چانسٹھ سال کے درمیان ہیں جن میں نشے کے آدھی افراد کی شرح سات فیصد ہے پاکستان میں سرکاری سطح پر این ایف کسٹم اور ایکسائز سمیت چوبیس ایجنسیاں منشیات کے خلاف اس وقت فال ہیں اداروں کے ساتھ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ نشے کے آدھی افراد کی بحالی کو یقینی بنائیں اور خاص طور پر نوجوان نسل کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا جائے نظرین اسی حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر راشد جہنگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے اور نشے کے جوادی افراد ہیں ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بہت شکریہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز کو آپ نے وقت دیا جی والیکم السلام جی بہت شکریہ آپ کو دعوت دینے ڈاکٹر صاحب منشیات کے حوالے سے منشیات کے خاتمے کے حوالے سے اس کے استعمال کے حوالے سے عالمی دین ہر سال میں آیا جاتا ہے آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ عمومی طور پر جو لوگ نشے کا شکار ہیں وہ کس طرح سے اس میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور اس حوالے سے ارد گرد رہنے والے خاص طرح پر جو گھر والے ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ آہ نے آباد کرنے کا موقع دی ہے سب سے پہلے تو اس کے اسٹیٹسٹکس ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ اس وقت دیکھیں جی دنیا میں آہ تقریباً آہ دو سو چوراسی ملین لوگ جو ہے وہ اوورال نشے کے آدھی ہیں جس میں سے سات ملین آبادی پاکستان کی ہے اور اگر ہم دو آہ جو ہمارے آہ معاشرے کے ناصور ہیں دہشتگردی اور نشا اس کا اگر ہم کمپیر کریں تو پر ڈے جو آہ نشے کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں وہ تقریباً چھ سو پچاسی افراد جو ہے وہ موت کا شکار ہوتے ہیں نشے کی وجہ سے اور ٹیررزم کو اگر ہم اس کا آہ مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً فورٹی نائن پرسن پر ڈے کے حساب سے آہ ان کی اموات ہوتی ہیں ٹیررزم کی وجہ سے اچھا اس میں اگر ہم پاکستان کا شمار دیکھیں تو پاکستان کا شمار دنیا کے ان وہ مالک میں ہے جہاں ریپیڈلی جو ہے اس کی جو پری ویلنس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور اس کی ریشو جو ہے تقریباً نو پرسنٹ ہے جی اوورال پاکستان میں جس میں سے تقریباً تین پرسنٹ جو ہے وہ اب اس کے سمٹمز سامنے آتے ہیں اور اس کا ڈیاغنوسیز ہوتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے ہم افسوسناک سورتیار ہیں لیکن یہ نشے کی لانت تعلیمی داروں تک بھی پہنچ چکی ہے بچے بھی نادانی ساتھ اور پر اس کا شکار ہو رہا ہے کونسی ایسے روئیے ہیں کونسی ایسی تبدیلیاں ہیں جسے دیکھ کر رہی ہے الرٹ ہو جانا چاہیے پیرنٹس کو بھی گھر والوں کو بھی گارڈینز کو بھی کہ خدا نہ حاستہ یہ بچے کہیں نشے کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں جیسے اسی طرح پھر جو ہمارے پاس جو نشہ ہے وہ بڑا ایزلی اور بڑا سستہ جی ہمارے پاس اویلی بل ہے پھر اسی طرح سوشیو کلچرل اسپیکٹس ہیں منتل علنیس اس میں بالکل جی شامل ہے اور اسی طرح کچھ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں یا نشہ وردویات لے رہے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو میس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ویڈاؤٹ کنسلٹیشن آپ کی ڈاکٹر جب وہ یوز کرتے ہیں اور اس چیز سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ ان کو ایک ریلیکس موڈ میں لے کے جاتی ہے اور ان کے لیے پھر یہ چیز جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے اور اس میں افراد کہاں تک اس میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اس لانت سے بچنے کے لیے تو بلکل جی جو ہماری فیملی ہے وہ تو ہماری فرسٹ ڈیفینس کوئی بھی سوشل علی نیس ہے اس میں جو فرسٹ ڈیفینس ہوتا ہے وہ تو فیملی کے افراد کیا اس میں کردار بنتا ہے کہ وہ بقیدہ بچوں کے اوپر جو ہے نظر رکھیں اسی طرح ارگرد کے محول کے اوپر نظر رکھیں اور فیملی کو مکمل ٹائم دیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس لانت سے بچ سکے بلکل ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور یقین ان کو توجہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ اس نشے کی لانت سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر راشد جہنگیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے آج کے عالمی دن کے حوالے سے اور نشے کی لانت کے حوالے سے حکم دیا ہے ایڈیشنل سشن جج تاہر عباد سپرا نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ شہباز گل پاکستان میں جس بھی اے رپورٹ پر اترائیں انہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے عدالت نے شہباز گل کی اسلام آباد اور فیصل آباد رہائش کا کے باہر اشتہاری قرار دینے کی اشتہار جسمان کرنے اور ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد اور اسلام آباد کشہباز گل کی تمام پراپرٹیز کی رپورٹ تیس دن میں عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے چھبیس جولائی تک رپورٹ طلب کر لی ہے سپورٹس کلپ کے وفت نے جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور پاک فوج کے ساتھ مکمل اشار ایجیف یہ کیا ان کا کہنا تھا کہ جناہ ہاؤس جلانے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے ہماری فوج جو بارڈروں پر اور ہمارے دیشت گردی کے مقابلے میں جو شہدہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ ادا کیا ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے پاک فوج اس ملک کی سلامتی کی زامن ہے اور جو کوئی پاک فوج کے خلاف دیکھے گا ہم عوام اس کی آنکھیں نوچ لیں گے جن شہدہ نے پاکستان کے لیے کربانیاں دی ہیں ان کا ہم کرز نہیں اتار سکتے ان خاندانوں کا ہمارا جو دل ہے نا وہ دیکھ کے اس کو بہت دکھا ہے ہم بہت پریشان ہوں ہیں دلی طور پہ بھی اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ نقصان کیا ہے یہ ہمارا گھر جلایا ہے ہمارا دل جلایا ہے ان لوگوں نے ان کو کیفرے کردار تک پنچانا چاہیے ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں اور پاک فوج سے اپیل کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ہمارا پیش کرنے والے شہدہ کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے اس تھرتی کے ایسے ہی ایک ثبوت تھے نائب صوبیدار محمد آصف شہید جو انتہائی ندر انسان تھے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں ہمارا اقبال کی ریپورٹ نائب صوبیدار محمد آصف نے بارہ مئی دوہزار تئیس کو قلعہ سیف اللہ میں دہشت گردوں کے حملے میں جماں مردی اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا نائب صوبیدار محمد آصف شہید کا تعلق تحصیل تونسہ شریف زلہ ڈیرہ غزی خان سے ہے نائب صوبیدار محمد آصف شہید نے سوگواران میں بیوہ دو بیٹے والدہ اور بہن بھائی چھوڑے شہید کی عرصہ کا کہنا تھا کہ نو مئی کو شہدہ کی یادگاروں کی بحرومتی کرنے والے شر پسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے نو مئی کو جب یہ واقع ہوا تھا تو انہوں نے شہیدو تصویریں جلائے ان کے بھرومے کی کہ میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کو ایسی قریص کی قریص سزا دی جائے کہ ان کی آنے والے نسلیں بھی یاد رکھیں بہت حاضر بچہ ہے سویر بچہ ہے گھردہ بڑھائی گھردہ سربرا انہوں یاد آنگے میں نے بتلی انہوں جا نو مئی کو یہ واقع ہوا ہے اور شہیدو کی تصویروں کو جلایا گیا ان کی بہن کا کہنا ہے کہ بھائی کی قربانی پہ بہت فخر ہے نائب صوبیدار محمد عاصف شہید اپنا آج وطن عزیز پر قربان کر کے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا حمائیق بال پاکستان ٹیلویجن نیوز اچھا عید چھوٹی ہو یا بڑی ہو خوشیاں گھر والوں کے ساتھ منانے میں ہی اصل مزا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور پردیسیوں کا اگر ہم ذکر کریں رزوان تو وہ اپنے آبائی لاکھوں کو روانگی شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ایسا ہی اب بھی ہو رہا ہے کیونکہ عید قربان قریب ہے اور بس اڈوں پر اب رش بڑھنے لگا ہے اسلامباد سے ریپورٹ کر رہی ہے مریم ملک عید نام ہے خوشیوں کا دوستوں اور پیاروں سے ملنے کا عید بچھڑوں کو ملاتی ہے اور پردیسیوں کے گھر لوٹنے کا سبب بھی بنتی ہے پردیسیوں کو شہر سے منصوب وفاقی دار الحکومت کے پردیسی اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہونے کے لیے بیتاب ہونے لگے اپنے پیاروں اور عزیزوں اکارب کے ساتھ عید منانے کے لیے تیاریاں شروع کہتی ہیں تمام چھوٹے بڑے اڈوں پر رش بڑھنے لگا من مانے قرائے وصول کیے جانے کے بھی پرواب باقی نہیں رہی ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ عوام کو ٹکٹ کے حصول میں آسانی فراہم کرنے کے لیے ایک دامات کیے جا رہے ہیں اید آنے میں چند دن باقی ہیں ہر شخص کی کوشش ہے کہ اپنوں سے ملنے کے منتظر لوگوں کے درمیان جلد از جلد پہن جائیں مریم ملک پی ٹی وی نیوز اسلام آباد مریم ملک کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ایک طرف پردیسی اپنے آبائی گھروں کو جا رہے ہیں تو دوسری جانے بیدے قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ بڑھنے لگا ہے یعنی عام طرف بڑھ جاتی ہے لیکن مویشی منڈی کا احوال کیا ہے یہ بتائیں گے ملکم باش عید کے دن قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی بڑھتی جا رہی ہے گرمی کی شدت کے پیش نظر عموماً لوگ شام کے وقت ہی میں منڈیوں کا رخ کرتے ہیں تاہم اسلام آباد میں گزشتہ رات کی بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے دن بھر شہر پر بادلوں کا ساہیبان رہا تو لوگوں کی بڑی تعداد نے دن کے وقت میں بھی منڈیوں کا رخ کیا اور اپنی پسند کے جانور کا انتخاب کیا گزشتہ سال کے نسبت اس عید قربان پر جانوروں کی قیمتوں میں ہوش ربائی زافہ ہو چکا ہے جس سے خریدار پریشان نظر آتے ہیں کربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے جسمانی نقص سے پاک ہو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی استعلاش میں ہے کہ صحت مند خوبصورت اور مناسب قیمت کا جانور دستیاب ہو سکے لوگوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں کے حوالے سے بیوپاریوں کا یہ عمومی رویہ ہے کہ آغاز کے دنوں میں وہ مند جاہی قیمتیں مقرر کرتے ہیں تاہم جون جون عید کا دن قریب آتا ہے قیمتوں میں بھی کمی آنے لگتی ہے ملک امر پاکستان ٹیلی وین نیوز اسلام آباد اور بہت سارے لوگ تو منتظر ہیں کہ عید کے دن مزید قریب آئے تو کم قیمت پر وہ جانور خرید سکے اور مناسب قیمت پر جانور خرید سکے شہر قائد کی بات کرتے ہیں جہاں بڑی طالعات میں لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں انفرادی طور پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والے یہ شہری اپنے بسات کے مطابق سنت ابراہیمی کی پیر بھی کرتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں سید جہانگیر علی عید الحضہ پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا ہر صاحب ستات کے لئے ضروری ہے اس موقع پر جہاں لوگ انفرادی حیثیت میں اپنا جانور قربان کرتے ہیں وہیں بے شمار افراد گائیں بیل اور اوٹ میں باہیمی تعاون سے حصے لے کر اجتماعی قربانی میں شامل ہوتے ہیں مختلف مدارس اور فلاہی داروں کی جانب سے علاقے اور محلے کی سطح پر اجتماعی قربانی کی سہولیات فرام کی جاتی ہیں تاکہ شہری اپنی مالی حیثیت کے مطابق ان میں شامل ہو سکیں اجتماعی قربانی کا سلسلہ اس وقت سے ہو گیا کہ جب جانور ایک بکرہ دمبہ جو بھی اتنے مہنگے ہو گئے کہ عام مسلمان کی قوت خرید سے باہر ہو گئے گائے میں ساتھ حصے ہوتے ہیں اجتماعی قربانی جہاں ایک روحانی عبادت اور فریضہ ہے وہاں ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے افراد جانور کی خریداری اس کی دیکھ بال اور قسائی کے انتظام کی مصروفیت سے آزاد ہوتے ہیں موشی صورتحال کے سبب اجتماعی قربانی کے رجحان میں بھی زافہ ہو رہا ہے سید جھانگیر علی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی اور خبر شامل کریں گے بہاول نگر کی تحصیل حارون آباد سے جہاں مویشی منڈی میں بتیس من وزنی سردار نامی بھینسہ دیکھنے میں صحت مند اور خوبصورت ہے لیکن قیمت سن کر شہریوں کے ہوش ٹھکانے آنے لگے ہیں حارون آباد کی مویشی منڈی میں تین سال کی عمر کا سردار نامی بھینسہ جس کا وزن بتیس من ہے اور اس کی قیمت چار لاکھ روپے ہے مویشی مالک کا یہ کہنا ہے کہ سردار کو خوراک میں کھل چوکر اور گھی دیا جاتا ہے کاروبار کا انتہائی مندہ ہے کوئی یہ قیمت دینے کو تیار نہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ سردار دیکھنے میں تو خوبصورت ہے صحت مند ہے زیارہ قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے لگی لیکن مالک نے بیشنے سے انکار کر دیا حارون آباد کے شہری نے اس بھینسے کو ساڑھے تین لاکھ روپے میں خرید دیا اور حارون آباد کے بارے آپ رخ کر دیں ہم زلہ ملتان کا جہاں چھے مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے چھوٹے جانوروں کی خیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے اہلیان ملتان کا زیادہ رجحان بڑے جانور خاص طور پر اونٹ کی خریداری میں نظر آ رہا ہے مزید تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں فرحان مرسا عید قربان کے دن قریب آتے ہی ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی خاصی ہمیں تیزی دکھائی دے رہی ہے خریدار بھی مویشی منڈیوں کا روک کر رہے ہیں لیکن جانوروں کی تداد تو بہت زیادہ ہے لیکن خریداروں کی تداد ہمیں خاصی کم دکھائی دے رہی ہے اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ اونٹوں کی خریداری میں ان کا خاصا رجحان ہے کیونکہ اونٹ کی قربانی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہاں پر جسوت نگر میں میں اس وقت منڈی کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر مختلف نسلوں کے اونٹ جو کہ مختلف چولستان تھر اور سیند اور بلوچستان کے علاقوں سے یہ اونٹ آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اونٹوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے یہ ہاں پر موجود ہے یہ کیمرو میں اگر آپ کو دکھائے کہ یہ مختلف نسلوں کے اونٹ ہیں جن کو بڑی محنت کے ساتھ پالا گیا ہے اور اگر پاکستان کی باتیں اس کو سہرہ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں اگر سیند اور بلوچستان کے جو اندرونی اور سہرہی علاقے جو ہیں وہاں پر ان کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری یہاں بیپاریوں سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو پچھلے سال کی نسبت جو قیمت کا جو ہمیں فرق دیکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے جناس جو تھے ان کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے اس دفعہ قیمتیں بڑی ہیں جبکہ خریدار یہ کہتا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے ہر جانور کی قیمت میں واضح طور پر ہمیں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ناظرین ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسے کے ساتھ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمیں ہماری ٹیم کے حمرہ دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی